بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانے مبارکہ متہارہ سے بیان ہوئے وہ اب حضرات کے سامنے ذکر کرنے ہیں کیونکہ معاشرے کے اندر یہ بڑی اہم ضرورت پیش آتی ہے کہ ہمارا کوئی دوست عزیز رشتے دار کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو ہم شریع طور پر اس کی تیمارداری کیسے کریں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے یاد رکھئے گا کہ اسلام ایک ضابط حیات ہے اپنے ماننے والوں کو ہر زندگی کے شعبے کی مکمل تعلیم دیتا ہے یہ یہاں تک کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ اظہارِ ہمدردی محبت غمخاری اور اس کی دل جوئی کرنے کا بھی حکم دیتا ہے اور اس حکم دینے کے ساتھ ساتھ اظہارِ محبت کرنے پر محبت کرنے پر غمخاری کرنے پر باقاعدہ سے عجر عطا فرماتا ہے اب اندازہ اس کا اس بات سے کر سکتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر حضرت بررہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیمار کی ایادت کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائے اپنی حدیث کے اندر ایک مسلمان دینی بھائی رشتے دار مسلمان کی ایادت کرنے کے اپنی زبان مبارکہ سے بیان فرمائے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت تیمار داری کے لیے جاتا ہے ایادت کے لیے جاتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک اور اگر کوئی شام کے وقت جائے تو شام سے لے کر صبح تک ستر ہزار فرشتے اس ایادت کرنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تیمار داری کرتا ہے جب تک یہ اس کی تیمار داری میں رہتا ہے ایادت کرتا رہتا ہے تب تک یہ جنت کے باغوں اور پھلوں میں رہتا ہے عزت انس رضی اللہ تعالی عنہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی تیمار داری کرتا ہے جتنی دیر تک اس کی تیمار داری کرتا ہے میرے اللہ کی رحمت اس تیمار داری کرنے والے کو اپنی چادر کے اندر دھاپ لیتی ہے ایک مدنی چادر کے اندر دھاپ لیتی ہے حضرت انس فرماتے ہیں میں نے آقا سے پوچھا آقا یہ فضیلت تو اس کی ہو گئی نا جو تیمار داری کرے گا جس کی تیمار داری کی جا رہی ہے جو بیمار ہے اس کا کیا حکم ہے آقا فرماتے ہیں کہ جو بیمار ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں ایک حدیث قدسی ہے تیرمزی شریف کے اندر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آقا فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کل قیامت والے دن پوچھیں گے کہیں گے اے میرے بندے میں بیمار ہوا تھا تو نے میری تیمار داری کیوں نہیں کی بندہ کہے گا آقا اللہ آپ بیمار ہوئے تھے آپ تو بیمار نہیں ہوئے میں کیسے آپ کی تیمار داری کرتا اللہ فرمائیں گے میرا فلا بندہ بیمار تھا اگر تو اس کی تیمار داری کے لیے آتا تو مجھے اس کے قریب پاتا آپ اندازہ کریں اتنے بے شمار فضائل ایک مسلمان کی تیمار داری کے لیے ایک مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے ایک مسلمان کی ایادت کرنے کے لیے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے پھر جس طرح میرے آقا تیمار داری کرنے کے فضائل بیان فرمارے اسی طرح شریعت میں تیمار داری کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا کہ مریض کی تیمار داری کرنے کیسی ہے ذہنشید فرمائیے سب سے پہلے تو جب کسی مسلمان رشتے دار دینی بھائی کی تیمار داری کے لیے جائیں تو نیت خالصتا اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے یہ نیت نہ ہو کہ دنیا والوں کو دکھلانا ہے رشتے داروں کو دکھلانا ہے صرف نام و نمود کے لیے یہ لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں کے لیے پوچھنے نہیں جارہا یہ نیت ہرگز نہ ہو نیت خالصتا اللہ کی رضا کی ہو اور میرے آقا کے ان فرامین پر عمل کرنے کی نیت ہو تب یہ سارے فضائل حاصل ہوں گے دوسری بڑی بات جب بیمار کی تیمار داری کے لیے جائیں تو ہاں زیادہ دیر نہ بیٹھیں اس لیے کہ آقا فرماتا ہے بہترین تیمار داری اور عیادت وہ ہے جس میں مریض کے پاس کم سے کم بیٹھا جائیں ہاں کوئی مریض ایسا ہے جو تیمار دار سے ان سے زیادہ رکھتا ہے تیمار دار کے زیادہ بیٹھنے سے مریض کو تکلیف نہیں ہوتی مریض کے گھر والوں کو تکلیف نہیں ہوتی تو یہ زیادہ بیٹھ سکتا ہے ورنہ جائے تیمار داری کرے اور جلد واپس آئے اس لیے کہ بسا اوقات زیادہ دیر بیٹھنے سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے اور بسا اوقات مریض کے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے واقعہ نکھا نا ایک بزرگ بیمار تھے کچھ لوگ ان کی تیمارداری کے لئے آئے ان سے آکر کہنے لگے ہمیں کو نصیحت کیجئے یا ہمارے لئے دعا کیجئے زیادہ دیر ہو گئی تھی بیٹے ہوئے بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہ ان آنے والوں کو ایادت کرنے کا طریقہ سکھلا دیجئے گویا وہ اپنی دعا کے اندر سمجھا گئے کہ جب کسی بیمار کی تیمارداری کرنے کے لئے جاؤ زیادہ دیر نہ بیٹھو ایک ہی بھی بات ہے کہ جب کسی بریز کے پاس تیمارداری کے لئے آپ جائیں اگر وہ غریب ہے مستحق ہے ضرورت مند ہے تو تیمارداری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو نقد رقم کچھ ہدیہ دیں تاکہ وہ اس کی ضرورت کے وقت کام آسکے اس کے اخراجات میں اس کی معاون بن سکے اور اگر وہ مستحق نہیں ہے اس کو ضرورت نہیں ہے تب بھی تیمارداری کے لئے جانے سے پہلے اس کے لئے کچھ ایسے فروٹس یا کوئی ایسی چیز خرید کر لے جائیں جو اس کے لئے فائدے کا سبب بن سکے اسی طرح جب کسی مریض کی تیمارداری کے لئے جائیں تو جا کر وہاں پر اس کے لئے تسلی کے الفاظ بولیں اس کے لئے ایسے الفاظ بولیں جو اس کے حوصلے کو بڑھائیں جیسے آقا مدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی ایادت کے لئے جاتے تو یوں کہا کرتے تھے لا بقصت حور انشاءاللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس غم سے تجھے اللہ ضرور نجات دے گے جلد تجھے شفا مل جائے گے اس لئے کہ بیماری کے اندر تسلی کے الفاظ انسان کے لئے بڑا حوصلہ من صابی روگا کرتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں تم مریض کی تیمارداری کے لئے گے چہرہ دیکھ کری کہتے ہو ہوئے ہوئے تو رنگ پیلا پڑ گئے ہوئے ہوئے تو یہ ہو گیا تو بڑا کمزور ہو گیا اب یہ بجائے اس کو غوصلہ دینے کے اس کے غوصلے کو پست کرنے والی باتیں ہیں ایسی باتوں سے آقا مدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا جب مریض کی تیمارداری کے لئے جاؤ اعادت کے لئے جاؤ تو اس کے لئے اچھی دعائیں کرو مسنون دعائیں کرو جیسے آقا مدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی آتا ہے اس مریض سے بھی اپنے لئے دعا کرو اس لئے کہ مرض کی حالت میں اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں گناہ جھڑ چکے ہیں اب اس کا دعا کرنا ایسے ہو گئے جیسے فرشتے دعا کرتے ہیں گویا جلد قبول ہوگی دعا اس لئے مریض سے اپنے لئے دعا کرانی چاہیے عزیز دوستو یہ مریض کی تیمارداری اور اعادت کے فضائل اور مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے آپ کا فرض بنتا ہے ان مسائل کو اور فضائل کو سین سنیں سیکھیں سمجھیں اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی باتیں ہیں تو ان کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے آپ کے لائک کرنے سے آپ کے شیئر کرنے سے یہ دوسرے مسلمانوں کی علم میں اضافے کا سبب نہیں سکے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توسے کا تاکہ مجھے اور ہماری مجھے اور موسیقی